موسیقی سیڈی لائیو اپلاتفارم تو شیرنگ یور تھوٹس شہر کا ایتیاسک بازار ہے کشنپول بازار یہاں دیوالی پر ویشے سجاوٹ کی جا رہی ہے یہاں لوگ شاپنگ کے ساتھ اس سجاوٹ کا بھی آنند لے سکتے ہیں اس میں سہیوگ کر رہا ہے ایون سائٹل کمپنی اور ساتھی این آر آئی پریسیجنٹ ناری پولوانی ان سے بات کریں گے سر کس طرح کا آپ کا یہ سہیوگ رہے گا اس میں ویدیش میں تو کافی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دیپو سر کے اوپر ویدیش کے لوگ یہاں پر کیوں آئے اور کس طرح سے جڑے اس کو دکھانے کے لیے دو سال پہلے جب میں جیپر میں آیا تھا تو یہ ایک بات اٹھے کہ ویدیش کے اندر جو لوگ دیپو آلی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور وہ دیپو سر پر یہاں پر کس طرح کی جڑے اس جڑنے کے لیے ہمارے کشنپول بزار کے لوگوں نے اس طرح کا ایک سجاو رکھا کہ آپ وہاں سے کچھ لائٹیں لائیں وہاں سے کچھ رومانچک چیزیں لائیں جو یہاں کے لوگوں کو آکرشت کر سکیں اسی طرح کے اوپر ہم نے فرانس کے اندر جو پیریس کے اندر بنا ہوا ایفل ٹاور کو اتا رہا ہے ایفل ٹاور ہر ویقتی جانتا ہے کہ وشو کے سات آشچروں میں سے ایک آشچر ہے وہ بھی ہے لیکن اس ایفل ٹاور کو ہم نے اتنا ہی بڑا جو پچپن فیٹ اوپر تک بنا رہا ہے جس کے نیچے سے یاتا یاد گزرے گا اور اپنے چوپڑ کے اوپر یہ یاتا یاد کبھی بازیت نہیں ہوگا اور میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ایک وشو کے اندر شاید سیلفی کا ریکارڈ توڑے گا کہ اس کی سیلفی کے لینے کے لیے لوگ صبح سے لے کر شام تک اور راتری کے اندر جب یہ لائٹ اپ ہوگا تو ایک عدود نظارہ کرے گا اور اسے کے ساتھ ہم اس بار اس کے اوپر جو آتش بازی کرنے والے ہیں وہ کولڈ آتش بازی کرنے والے ہیں کولڈ آتش بازی کیا ہوتی ہے کولڈ آتش بازی وہ ہوتی ہے جو پریاورن کے ساتھ ساتھ چلے لیکن کھول سوریتی میں اس سے بھی زیادہ چار چاند لگائے A1 فٹنیس مشین کے ڈائریکٹر سنتوش موٹوانی ہمارے ساتھ ہے ستور جی آپ کا ایسسوسیشن اس میں ہے اس بار سجابت کے دوران تو کیا سوچ کر آپ اس کے ساتھ جوڑے ہیں دیکھیں میں 1984 میں اپنے ویو سائک جیون کی شروعات کی ایک چھوٹے سے دکاندر کی روپ میں کشنپول بجار میں آج میں A1 جیسی بڑی کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں کیونکہ شروعات میری کشنپول بجار سے رہی اور 20-25 سال میں نے لگاتا اور کشنپول میں کام کیا تو میرا ایک آتمک لگاؤ کشنپول بجار کے ساتھ ہے جیپور گلابی شہر جیپور کی پرمپرہ دیوالی پر خوب سجاوڑ کی رہی ہے شروع سے ہر بجار سجتا ہے اچھی سجاوڑ کیلئے گورنمنٹ پروسکار بھی دیتی ہے تو میرے مد میں ایک بلوتی اچھا تھی کہ اس بار کشنپول بجار کو اتنا ویوید آکرشک بھویے سجایا جائے کہ کشنپول بجار کو فرسٹ پرائز ملے A1 کمپنی مینیجنگ ڈائریکٹر سے میں نے بات کی ایک بڑا اچھا بزرٹ میں سینکشن ہوا اور ہم نے ایک بہتی الگ الگ طرح کی ویبھین ایکٹیویٹی ہم لے کے آ رہے ہیں پوری کشنپول بجار میں جو ایکسٹر آڈ نہیں لی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہمارے پورو راشتر پتی اے پی جے عبدالکلام نے جاگتی آنکھوں سے سپنا دیکھا تھا چندریان ٹو کا ہمارے اسرو چیرمن سیوان جی نے اس کو جمین پر اتارا سچ کیا اور چندریان ٹو کی پروپر لانچنگ کی لانچنگ سکسیز ہوئی پورے ہندوستان نے اچمبے کی طرح ہندوستان کی طرف دیکھا پورے سنسار نے بہت ہی اس صدی کی نمبر ون اپلپ دی ہندوستان نے چندریان ٹو کے روپ میں گھرنڈ کی آج کا ہوت ٹاپک ہے تو میرے دماغ میں آئے کی ہم چندریان ٹو کو جنتا کی جائپور کی جنتا کو لائیو لانچنگ کے روپ میں دکھائیں یہ ایک بلکل عدبت نہ جا رہا ہوگا ایک بلکل ڈیفرنڈ چیز ہوگی جو پہلی بار ہوگی کسی کے دوبارہ ہم نے اس کے لیے جگہ جگہ سے کاریگر تلاش کیے اور آخر ہمارا کو کاریگر ملے جس کے دوبارہ ہم لوگ چندریان ٹو کی پورا پروپر لانچنگ پیٹ جیسا ٹی وی میں آپ نے لائیو لانچ ہوتے ہوئے دیکھا تھا پروپر لانچنگ پیٹ بنا رہے ہیں پروپر اوربیٹر بنا رہے ہیں اوربیٹر کی اس چندریان ٹو کی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ لائیو لانچنگ کی جائے گی اوربیٹر لائیو لانچ ہوگا اوپر کی طرف آسمان کی طرف اور جنتا کی جیپور کی جنتا اس کو لائیو دیکھے گی ساتھی کشنپول بجار میں ہم بہت ہی الگ الگ طریقے کی نئے طریقے کی روشنی لائٹنگ سجاوٹ لے کے آ رہے ہیں الیکٹرونک ڈانسنگ گلز جس کی اچھائی ہوگی گیارہ سے بارہ فٹ ساتھی اس الیکٹرونک ڈانسنگ گل ہر پلر کی بیچ میں پوری کشنپول بجار میں لگاتار نرتیہ کرتی بھی دیکھیں گی آپ کو لائیو نرتیہ کرتی بھی دیکھیں گی باقی ایفل ٹاور کے بارے میں آپ کو ہمارے ناری فولوانی جی نے بتایا ایفل ٹاور بھی اپنے آپ ایک ادبوچ چیز ہوگی جیپور کی جنتا کے لیے تو چھوٹی جوپڑ سے لے کر کے پورا کشنپول اور اج میری گیر تک ہر جگہ ایک نئی چیز دکھے گی آپ کو کیوں ایک نئی ڈیفرنٹ آپ کو ایکٹیوٹیز دکھیں گی اور مجھے وشواس ہے کہ جیپور کی جنتا راجستان کی جنتا اور بھارت کی جنتا اس بار جیپور کی طرف وشش آکرشت ہوں گی اس دیوالی پر اس ایون گروپ کے دوارہ جو ایکٹیوٹیز کی جاری ہیں آپ کا کشنپول کی سجاوٹ میں سہہ ہو گئے اچھی بات ہے ساتھی یہ جانا چاہتا ہوں دیوالی پر جو ایون سائیکلے ایون فیٹریس ماشین کی کیا پلاننگ ہے کس طرح کے آپ پڑکٹ رینج لے کر آئے ہیں اور اس دیوالی پر خریدداروں کے لیے ایون کو کیا ملے گا ایون کی طرف سے خریدداروں کو کیا ملے گا دیکھیں ایون کیول دیوالی نہیں آپ سمجھ لیں کہ پورا سال لگاتار نئی سے نئی رینج لاتا ہے تب ہی آج لیڈنگ پوزشن میں انڈیا میں پر دیوالی پر ڈیفرنٹ اسکیمز دی جا رہی ہیں کھلے آفر دیے جا رہے ہیں ڈسکاؤنٹس اسپیشل دیے جا رہے ہیں ایون سائیکل میں بھی اور ایون فیٹنیس میں بھی پورے ہندوستان میں ہر جگہ پر یہاں یہ دیوالی پول سے دیوالی کے سیزن میں ایون کے اگر پڑکٹ خریدتے ہیں سائیکل خریدتے ہیں دوسرے فیٹنیس ماشین نے کوئی خریدتا ہے اس کے لیے کوئی وشیش آفر اس بار ایون فیٹنیس نے دیوالی کے لیے اسپیشلی ایم آر پی پر 32% کا اسپیشل ڈسکاؤنٹ آداؤنس کیا ہے یہاں کشن پول سے یا کہیں سے بھی لوگ کریں تو یہ ہیں سنتوش موٹوانی اور ناری فلوانی ان کا کہنا ہے اور ان کے پریاسوں سے کشن پول بازار جو ہمیشہ سے دیش وزیش کے پریٹکوں اور شہر واسیوں کا آکشن کا کند رہتا ہے لیکن اس بار یہاں پر دیوالی کچھ خاص ہوگی کیونکہ یہاں پر ایفل ٹاور اور چندریاں ٹو کی پرتکرتی بنای جائے گی جو شہر واسیوں اور سبھی جو سیلانی یہاں پر آئیں گے ان کے آکشن کا کند رہیں گے کیمرامین موہن سنگھ کے ساتھ بی کے شرما سٹی لائیو جیپر سٹی لائیو 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 سٹی لائیو